ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اس امت کا پہلا مجدد حضرت مجدد جو تجدید کرتا ہے آکر جو دین کو زندہ کرتا ہے اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی ہے اس امت کے پہلے مجدد حضرت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا دوسرا عمر اتنی کمال شخصیت تھی ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت جی کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے کیسے بن گئے یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے حضرت کی حضرت وہ کیسے فرمایا میرے بچپن کے دن تھے میں اپنے گھر میں نماز زہر کی تیاری کر رہا تھا میں نے وضو کر لیا میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بالوں میں کنگی چلا رہا تھا تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا اور بس اسی وقت میں زہر کی جماعت کا ٹائم نکل گیا کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا نا تو میرے استاد حضرت سالح بن قیسان آپ زہر کے بعد نا فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے جماعت تو گزر چکی تھی کہتے میں نے سنتیں پڑھی میں نے فرض پڑھی میں نے پھر دو سنتیں پڑھی میں نے نفل پڑھی استاد صاحب بیٹھے ہو تھا آپ نے مجھے بلایا کہتے میں آیا مجھے صرف اتنا سوال کیا عمر آج تیری جماعت کے میرے آئے گئی اور عدرہ جی یہ نہیں سمجھنا کہ ایک امہ لے دے کسی غریب مندہ پتر ہے کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے نہیں آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے اور اس دور میں جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا اور مصر کے گورنر تھے اس وقت آپ کے والدے گنامی مصر کے گورنر کا پتر جماعت کی میں رہ گئی آپ آگے سے ارز کرتے ہیں میں نے ارز کیا استاد جی سرچ تیل پایا وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہوکے وہ سر میں کنگی کر رہا تھا وہ بال اتنے پیارے لگے میں بالوں کی حسن میں کو گیا جماعت رہ گئی فرمایا جا بس قطب کو بلایا آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا فرمایا اے عبدالعزیز آج بالوں میں کنگی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی زہر کی جماعت رہ گئی سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں خط باپ تک گیا باپ خوش ہوا رویا بھی کہ آیا اللہ میرے بیٹے کو ایسا اللہ استاد عطا دیا تم اس کو میرے بیٹے کی تربیت کے والے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا جو واپس خط آیا اس میں آپ نے پھر لکھا آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگی ہونے کی وجہ سے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کس کی ٹینڈ کروا دو نہ رہیں گے بال نہ چلے گی سر پہ کنگی اور نہ چھوٹے گی جماعت عطا دیا آپ فرماتے ہیں اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر سے عمر ثانی بن گیا اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گیا ہمیں اپنا رول پلی کرنا ہوگا پھر عطا دیا جی بلکل نہ چکو اپنے بچے انہوں بے کے دس سو پتر اتھے اتھے ساڑے کلو اے گلتی ہوئی تاں ساڑا پاکستان پیچھے رہ گیا پتر اڑی اسی بنانی تھی مرسڈی اسی بنانی تھی بس پتر ساڑے کلو اے گلتیاں ہوگی من نو شارہ پڑی اے گلتی نا ساری مران خان تے نو آشریف تے پاؤ نا ساری زرداری تے پاؤ من ہی انہوں اپنیاں پڑی اے گلتی اتھے اتھے ساڑے کلو پتر ہوئی اے بچے ہو گلتی ہوئی اسی اتھے اتھے اپنا رول پلے نہیں کی تاں پاکستان پیچھے رہ گیا منہ کانا میں جب ہمارے سے دل جلتا ہے حضرت جی جتیاں لوان دینے جرابان لوان دینے انگوٹھیوں لوان دینے پھر حیران کن بات ہے حضرت جی میں جب وہاں گیا انہوں نے ہوتروائی گیا کیوں بلا کیوں کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں ہسی سو دیا دے پیسے دینے وہ تاں ساڑے نہ لینج کر دینے یوکے والے نے لوانیاں جوتی ہیں میری کو بڑا عمرہ کر رکھا تھا میری ٹنڈ تھی مجھے پتا تھا انہوں نے جوتی ہیں اتھے روانی میں میں نے پہلے کینچی پہنی ہوئی انہوں بھی لوانیاں میری ہلا میں مشین سے گزرا ہوں مشین نے مجھے کلیر کیا پھر کیوں بلا کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں مانگنے والوں کی کوئی حزت نہیں ہوتی جتنے پتر پہ ہو بیٹھے دے بھا جی دس ہو اپنے بچیاں پتر ہے تھے اتھے میرے کلو ہے غلطی ہوئی سڑھا پاکستان پیچھے رہ گیا دیکھو لیں جس کو محمد اور علی نے بنایا اس کو پیچھ رہنا چاہیے تھا جس کو محمد اور علی نے بنایا ہو اس کو پیچھ رہنا چاہیے تھا منی یہ سارے اپنی اپنی غلطیاں اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلان فلان جگہ ہم سے یہی یہ غلطیاں ہوئی اس لئے ہمارا پاکستان اتنا پیچھ رہ گیا انشاءاللہ میں اتھے کہہ کے آئے ہوں یوکے بیچ منان کہہ کے آئے ہوں میں نے کہا پتہ نہیں میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا لیکن ظاہر ہے جیسے در کیمرہ لگتا ہے میرے در بھی لگتا ہے کلپ محفوظ ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ چڑھ گئے ہیں فیس بک پہ چڑھ گئے ہیں میں نے کہا تم دیکھو گئے کلپ چڑھ گئے میں نے کہا تم جیسے آج لوگ فخر کرتے ہیں نا یوکے کینڈا جانا آسٹریلیا جانا یو ایسے جانا میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے ایسے لوگوں نے میرے پاکستان آنے میں فخر کرنا ہے میں نے بتا نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا کینہ نے کہا ضرور آئے گا ضرور اور میں کیونکہ اب ہو کے آئے ہوں یہ یاد رکھنا جو پردیس میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ہے آج بھی جتنے پردیس والے ہیں ان کا دل اپنے پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے کیا کریں اللہ آپ کے سامنے لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا جیسے لوگ فخر سے بتاتے ہیں لوگ فخر محسوس کیا کریں گے پاکستان آنے میں نبے ظاہر بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گے پچاس لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں ضائع تو نہیں نہ جائیں بس یہ ہے کہ پتر مقصد بناو اور جتنے سپیشلی والد بیٹھے ہو پتر اپنے بچوں کو ٹائم دو اپنے بچوں کو ٹائم دو وقت دو اپنے بچوں کو بٹھاؤ ان کی بیس فرینڈ آپ بنو ان کو بتاؤ کہ ہم پتر بڑی پیچھے رہ گئے پڑھو 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 علم حاصل کرو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ باقی اگلے موضوع اگلے جمعے پہ انشاءاللہ گھتو بس دکھتے کچھ شیر کر دیئے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز ہر بندے کو عظم بھی نہیں نہ ہوتی ہے کچھ ہے وہ سینے میں ہی ہے وہ ہر ایک سے شیر نہیں کر سکتا دکھا دل جلا دکھ ہوا لیکن جیسے میں نے کہا ابھی یہ بھی باتیں ہیں کبھی آکومنٹس پڑھئی گئے تھالے سارے نہیں آئے کہنا ہم نہیں جائیں گے اپنے پاکستان کو چھوڑ کے انشاءاللہ ادھر ہی میند کریں گے اللہ کے فضل کرم انشاءاللہ میرے پاکستان کے اچھے دن آئیں گے اللہ کے فضل کرم